ہم ابھی ہیں ہم مردان میں اور رات کو یہ ہوتل ہمیں ملا تھا امرجنسی میں تو ہم نے یہاں پہ سٹیک کیا تھا تو ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے اور اس کے بعد وہ مردان کو ڈسکور کریں گے انشاءاللہ اور یہاں کی فوڈ سٹریٹ کو بھی ٹچ کریں گے انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں جی ٹھیک ہے سر بہت شکریہ اس کا کیا رول ہے اس کا رول ہے کہ یہاں سے رائٹ ہونا ہے اس کا رول یہ ہے کہ ہم جو سفر کرتے ہیں نہیں نہیں لیفٹ ہون ہے لیفٹ ہون ہے جو سفر کرتے ہیں نا اس کی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں صحیح ہے یہ اندر مائک لگا ہوا ہے جو باتیں کریں گے وہ بھی ساتھ میں ریکارڈ ہوں گی یہاں پہنچ گئے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا صحیح ہو گیا تھانکیو سر بہت شکریہ اللہ حافظ ہاں لیفٹ لیفٹ اسلام علیکم یہاں پہ لائٹ بھی گئی ہوئی ہے بجلی بالکل ہی نہیں ہے تو یہاں سے ہم لیفٹ ہوں گے کلیجیاں بندیاں بھی آنے کلیجیاں کھانے اثار کھانے آنے لیجے جی الحمدللہ ابھی ہم مردان کی سڑکوں پہ ما شا اللہ اور دن جو ہے وہ نکھر گیا کل بارش ہوئی تھی اور آج دوپ نکلی ہوئی ہے اور سڑک سے تو نہیں لگ رہا کہ بارش ہوئی تھی سائیڈوں پہ ابھی بھی گیلی جگہ ہیں جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بارش ہوئی تھی الحمدللہ ابھی جگہ جو ہے وہ چینج کرتے ہیں کہیں اور رکھتے ہیں اور پھر جہاں رکھتے ہیں وہاں پہ سامان چھوڑتے ہیں اور پھر گھومتے ہیں ہم مردان ماشاءاللہ یہاں کے لوگ بہت ہی اچھے ہیں رات کو جو ہوتل ہم نے رہنے کے لیے جگہ ڈھونڈنی تھی نا اس کے لیے کافی مدد کیا لوگوں نے اور آستہ بتانے میں سمجھانے میں اچھا مکرم بھائی ہم میرے خیال سے غلط جا رہے ہیں آگے کچھ اوک وہی پل آگیا وہی پل آگیا صحیح جا رہے ہیں وہی پل آگیا جس کے نیچے سے آگے سے ہم نے پھر سے ہونے لیفٹ ہونے پھر ہم اسی روڑ پہ چلے جائیں کہ جہاں پہ بارش ہوئی تھی رات کو لڑائی لگی ہے سر کارڈ کرو گرمی اچھا ہے اصل میں گرمی ہو رہی ہے تو پھر لین دین میں کوئی معاملات ہو جاتے ہیں یہ پالک جا رہی ہے ماشاءاللہ اور یہ دو ٹائر آ رہے ہیں اور یہ لڑائی ہوئی ہے اس نے جو بندہ گرم تھا اسی کو اٹھا کے وہ لے گئے ہیں کہ چل تو تے سائٹھے ہو مزیدار اور یہ ماشاءاللہ سبزی لگی ہوئی ہے پیاری لگائی ہوئی ہے ساف ستھرا ماشاءاللہ بیتک انوارمنٹ ہے لیفٹ یہاں سے جانا ہے آگے جا کے یو ٹرن لینا ہے پیچھے جانا ہے وہ پل کی طرف ہی جانا ہے صحیح ہے میں نے صحیح کہا تھا مجھے فالو کریں کل والے ہوتل میں آگے جا کے یو ٹرن لے کے آتے ہیں یہ یونیوریسٹی ہے مردان کی انجینئرنگ یونیوریسٹی یہ جو ہمارے رائٹ سائیڈ پہ ہے الحمدللہ میں نے یو ٹرن لے کے ان کے پاس جانا تھا تو میں نے یو ٹرن لیا اور گاڑی تیز ہو گئی ہے اور میرے ذہن سے ہی نکل گیا اور میں پھر سے آگے آگیا ہوں اب میں دوبارہ واپس جا رہا ہوں اور آگے سے پھر یو ٹرن لے کے ان کے پاس آنگا یہ ٹراجری ہو گئی ہے وہ دوسری سائیڈ پہ کھڑے تھے مجھے لگا کہ کافی پیچھے ہیں لیکن میں ان کے پاس سے پھر سے گزر گیا اور کمیونکیشن بند ہوئی ہے انہوں نے ہیلمٹ جو ہے وہ اتارا ہوا ہے ادھر وہ گنے کی رس کی ریڑی ہے مطلب وے لینا لگا ہوا ہے تو وہاں پہ وہ کھڑے ہیں یہاں پہ وہ کھڑے ہیں میں آگے سے یو ٹرن لیا میں ادھر کھڑا تھا یہاں یہ جو اینکس والے ہیں نا یہاں پہ اب یہاں سے یہاں سے ہم پھر واپس جائیں گے یہاں سے میں واپس گیا تھا آگے 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 ابھی پوچھ رہے ہیں کہاں ہو میں آپ کے پاس سے ہوگے پھر واپس آیا ہوں ہاں جی یہ 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 کھڑے ہیں پہنچ گئے جی الحمدللہ الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں ہوتل ہمیں مل گیا تھا رات کو بڑی مشکل ہوئی تھی ہمیں پتہ نہیں تھا اور انٹرنیٹ پہ بھی اس کی لوکیشن جو تھی وہ غلط تھی جہاں پہ ہم گئے ہیں وہاں پہ وہ سڑکی تھی سڑکی لوکیشن مل رہی تھی خیر واپسی پہ آئے ہیں تو ہماری نظر پڑ گئی تو ہم یہاں پہ پہنچ گئے الحمدللہ کافی تھک چکے ہیں مکرم بھائی تو آرام کر رہے ہیں اور میں ابھی چھت پہ آئے ہوں لوکیشن دیکھنے کے لیے کہ کہاں سے ہم ڈرون کو اڑائیں تو اوپر یہ چھت نظر آیا ہے پھر وہ کالی جگہ ہے جہاں سے ہم ڈرون کو اڑا سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہاں سے ہم پورا مردان آپ کو دکھائیں گے ڈرون سے لیکن ابھی انتظار ہو رہا ہے وہ ریڈ آورز ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ سورج تھوڑا سا نیچے جائے گا وہاں پہ پھر ویو اچھا آئے گا انشاءاللہ تو ابھی وہی انتظار ہو رہا ہے کھانے کا میں نے آرڈل دے دیا ہوئے مکرم بھائی کو پسند تھی چکن منچورین اور فرائیڈ رائس وہ آرڈل دے دی ہیں وہ روم میں پہنچ جائیں گے تو وہیں پہ ہم کھانا کھائیں گے انشاءاللہ ابھی گو پرو جو ہے وہ موبائل سے کنیکٹ نہیں ہو رہی تھی تو بس وہی چکر میں میں چیک کر رہا تھا اور پھر میں نے وائی فائی ہوتل کی جو ہے وہ کنیکٹ کرنے کوشش کی وہ بھی نہیں ہو رہی تھی موبائل کو ری سٹارٹ کیا تو پھر کیا ہوئا ہے کہ وائی فائی کنیکٹ ہوگی ہے اس کا مطلب آپ یہ بھی کنیکٹ ہو جائے گی اور یہاں پہ کہیں کہیں پتنگ بازی ہو رہی ہے ریڈ پتنگ گرین پتنگ یہ اڑائے جا رہے ہیں زبرگرست ہوتل کا نام تھوڑا عجیب سا ایسی ہے جیسے ٹکالا 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 ایسا کچھ ہمارے فرائیڈ رائس اور چکن منچورین منچورین یمی میں نے سوچا کہ شام کو ڈرونڈ شورٹ جو ہے وہ لیا جائیں کیونکہ وہ میں نے بتایا تھا وہ کون سا ٹائم ہوتا ہے ریڈ والا وہ ہوگا تب لیں گے لیکن ابھی کیا ہے کہ اوپر اچانک سے بادل آ گئے ہیں حالانکہ میں نے رات کو صبح میں نے ویڈر چیک کیا تھا کہ کوئی بادل چاہدر کچھ نہیں آئیں گے آگے پورا ہفتہ دھوپی رہے گی لیکن اچانک سے بادل آ گئے ہیں اور دوسرے نمبر پر بہت سارے پتنگ جو ہیں وہ اڑ رہے ہیں ابھی بھی اڑ رہے ہیں تو فیصلہ یہ ہوئا ہے کہ درونڈ شورٹ جو ہیں وہ صبح لیے جائیں ابھی نہ لیے جائیں تو ابھی صبح دیکھیں گے اگر بارش نہ ہوئی یا بادل جیسا موسم ہوا بھی تب بھی لے لیں گے ویسے ابھی دل چاہ تو رہا ہے کہ درونڈ شورٹ لیے جائیں لیکن یہ پتنگ ڈسٹرب کر سکتے ہیں کہ نئی درونڈ کو یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے تو ابھی پہلی دفعہ میں خود سے درونڈ جو ہیں وہ اڑانے لگا ہوں تو اس لئے مجھے ڈر لگ رہا ہے تو ایدھر پاس ہی جو ہیں وہ ریلوے سٹیشن بھی ہے اس لئے دیکھیں ساری پٹنیاں ایدھر ہی بھی ہو جا رہی ہیں تو یہ وہاں بچے یا چھوٹے جو ہیں وہ بڑے بھی پھیل رہے ہیں ساتھ میں وہ یہ ساتھ میں سڑک کا نظار ہے ماشاہ موسیقی الحمدللہ ہم نے درونڈ شوٹ جہاں وہ لے لیا ہے رسک تھا میں نے رسک لیا اب درونڈ شوٹ لے لیے باقی انشاءاللہ صبح بھی دیکھیں کہ ویدر اگر صاف رہا جیسا کہ ادھر سے صاف ہو گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے بادر سے اب ختم ہو گئے ہیں اگر ویدر اچھا رہا تو صبح بھی انشاءاللہ شوٹ لیے جائیں گے انشاءاللہ اگر ہو سکا تو اسی ویڈیو میں ڈال دیں گے نہیں تو آنے والی ویڈیو میں ڈال دیں گے انشاءاللہ ابھی بھی میں اوپر ہی ہوں چھت پہ ہی ہوں جو ڈیٹا میں نے درونڈ شوٹ لیے تھے وہ وائل پہ کوپی کرنے لگیا تھا تو اس میں کوپی پیسٹ میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اگر پیسی ہو تو پھر ٹائم لگتا ہے ساری ویڈیوز کوپی ہو جاتے ہیں فون میں لیکن ٹائم لگتا ہے تو ابھی اندھیرہ ہو چکا ہے ساری لائٹس آن ہو چکی ہیں جو روڈ سائیڈ کی ہیں تو یہ ویو بنتا ہے دلچار ہے کہ یہ ویو میں لوگوں ٹائم لگتا ہے موسیقی 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 الحبودلگا جی ابھی ہم دنر کے لئے وہاں نکلے آئے ہیں آرام شرام کر لیا ٹرون شرون اُڑا لیا رات کا بھی ویو آپ نے دیکھ لیا اس طرح سے میں کور کر سکتا تھا ابھی میں نو سکھیا ہوں ابھی سیکھ رہا ہوں جیسا کور کرنا تمہیں کر دیا ابھی نکلتے ہیں یہ لائٹیں سٹریٹ لائٹیں یہ تب نہیں جلی ہوئی تھی اب جلی ہوئی ہے تو خیر ابھی کھانا کھانے کے لیے نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کھاتے ہیں مطلب کیا ملتا ہے اور کیا کھا سکتے ہیں ہم جی طبیعت چلیں ادھر مکرم بھائی گئے ہیں فارمیسی پہ ایک پینڈال ایک پتہ آؤ لینے اور اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ یہ لکھا ہوا فیملی ڈرگ مارڈ یعنی فیملی مارڈ بہمینی کے شاپ سٹور اس کا نام بھی فیملی مارڈ یہاں پہ بھی فیملی مارڈ اتنا فوہیمز ہیں الحمدللہ הם چپلی کباب آگئے ہیں کرم بھائی کی بڑی خواہش تھی چپلی کباب یہاں سے کھائے جائیں ابھی کھاتے ہیں اور مزے کرتے ہیں الحمدللہ ہم مردان کا مشہور کھیرا اگر ہم بولتے ہیں مردان کی مشہور کھیرا یہ آئس پر لگائی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور یہ اس میں پناہ کے پہلے سے یا تو فریزر میں رکھی ہوئی ہے یا جو بھی ہے پھر اس کو وہاں سے نکال کے پھر جو ہے سرک کی جاتی ہے ابھی ٹرائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ٹیسٹ ہے بہت شکریہ تو ابھی کھاتے ہیں اور مزے کرتے ہیں بسم انگلانٹ رحمانی مجھے ہم پیسنے روڑا آرہا ہے مزے دار ہے میٹھا بہت کم یعنی میٹھی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں میٹھا آئی نہیں پرپیکٹ سلور کی پلیٹس ہیں جن میں ہم نے یہ تھائی ہے الحمدلہ وہاں سے لے کے جہاں تک ساری کی ساری چیزیں بکھری پڑی ہیں تو ابھی سوچ رہے ہیں کہ سمیٹھنا کیسے ہے تو ان کو سمیٹھتے ہیں کیونکہ آگے بھی نکل رہے ہیں ان ساری چیزوں کو آئی مشکل لگ رہا ہے کیونکہ میں نے ٹرون شرون ہر چیز چارجنگ پر لگائی ہوئی تھی پھر پھیلا دیا ہے دوبارہ سے پیکنگ کرتے ہیں پھر ناشتوں کرتے ہیں اور پھر یہاں سے نکلتے ہیں اس ہوتل کو اس علاقے کو بائی بائی کہتے ہیں اللہ حافظ کہتے ہیں تو بس جی آج کی وڈیو یہی پر ختم کرتے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اپنوں میں رہیں اپنوں میں خوش رہیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ تینکیو